جہاں بہت سے منفی پیغامات موصول ہوئے ہیں وہیں بہت سے مصبت پیغامات بھی موصول ہوئے ہیں مصبت پیغامات جو موصول ہوئے ہیں ان میں سے نوے فیصد سے زائد ان لوگوں کی طرف سے ای میلز موصول ہوئی ہیں جو کہ پڑھے لکھے لوگ ہیں پڑھے لکھے مختلف احدوں پر فائز ہیں جو کہ سوج بوجھ رکھنے والے ہیں سمائیدار ہیں تو ان کی طرف سے جو فیڈ بیک آیا ہے جو ان کی طرف سے رائے آئی ہے جو ان کا جواب آیا ہے اکثریت نے یہی لکھا ہے کہ ایک طرف ہم نے آپ کے خلاف جو پراپاگنڈا ہو رہا ہے وہ سنا وہ دیکھا وہ ہماری نظروں سے گزرا اور دوسری طرف ہم نے اسی وجہ سے جب ہمیں تجسس ہوا تو ہم نے آپ کی جو الکتاب ہے اسے ڈاؤنلوڈ کیا اسے پڑھنا شروع کیا اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو آپ کی ڈاکومنٹری ہے سلسلہ ادراک و قتل دجال بے بابلد اس ڈاکومنٹری کو دیکھنا شروع کیا تو ہم یہ چونگ گئے ہم یہ دھنگ رہ گئے کہ نہ تو آپ کی ڈاکومنٹری میں کوئی ایسی بات ہمیں ملی اور نہ ہی اب تک جتنی الکتاب ہم پڑھ چکے ہیں اس میں کوئی ایسی بات ملی جو کچھ بھی آپ کے خلاف کہا جا رہا ہے جو بھی پراپوگنڈا کیا جا رہا ہے اور پچانویں فیصد سے زائد کا یہی کہنا ہے کہ یہ جو الکتاب ہے ہم جہاں تک ہم نے پڑھی ہے وہاں تک ہم بباگیں دوحل یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی اس الکتاب کا کوئی ثانی نہیں ہے جو کچھ آپ نے اس میں لکھا ہے جو کچھ بیان کیا ہے نہ تو دنیا کی کوئی طاقت اس کا رد کر سکتی ہے اور نہ ہی کوئی زی شعور عقل لکھنے والا کوئی گھور و فکر کرنے والا اسے پڑھ کر اسے جان کر اپنی آنکھیں بند کر سکتا ہے اسے تسلیم کیے بغیر رہ سکتا ہے بہرحال ہمارا موضوع تو یہ نہیں ہے لیکن یہ پیغام دینا لازم تھا کیونکہ ایک طرف ہمارے خلاف اللہ کے رسول کے خلاف شدید ترین پرپاگنڈا کیا جا رہا ہے ایسے ایسے جھوٹ بکواسات گھڑ کر اللہ کے رسول سے منصوب کی جا رہی ہیں اور دوسری طرف الحمدللہ انہی لوگوں کے پرپاگنڈا کی وجہ سے یہ جو اپنی طرف سے بہت بڑا مار کا انجام دے رہے ہیں انہی کی وجہ سے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں جو سوجوئی رکھنے والے باشور لوگ ہیں وہ بہت تیزی کے ساتھ الکتاب کو ڈاؤنلوڈ کر رہے ہیں اور اس کا مطالعہ کر رہے ہیں تو اب آ جاتے ہیں ہم اپنے موضوع کی طرف اس کے حوالے سے سب سے پہلے ہم آپ پر واضح کر دیں کہ یہ جو ہماری انشست ہے حوصت ہے کئی ایک ساتھ پر ہو اس میں ہم مختلف پہلوں سے قرآن سے آپ کے سامنے رکھیں گے کہ قرآن میں جہاں جہاں میرا ذکر آیا ہے اور کس قدر واضح ذکر آیا ہے قرآن میں جہاں جہاں میری تاریخ ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے جسے دنیا کی کوئی طاقت نہ ہی چاہ کر بھی جٹلا سکے گی بلاخر ہر ایک کو ماننا پڑے گا اور نہ ہی دنیا کی کوئی بھی طاقت رد کر سکتی ہے میرے برمے قرآن میں کہاں کہاں کیا کے آیا ہے قرآن میں کہاں کہاں میری تصدیق ہے اسے جاننے کے لیے سب سے پہلے یہ جاننا ہوگا کہ یہ جو القرآن ہے خوض القرآن یہ جو آپ کے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے جس کا ہر کوئی مسلمان دعویدار ہے اسے جاننا ہوگا کہ القرآن ہے کیا یہ جو قرآن ہے یہ ہے کیا جب اسے جان لیا جائے گا تو اس کے بعد خود بخود ہی یہ بات واضح ہو جائے گی کہ قرآن میں کہاں کہاں میری تصدیق موجود ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے آئیں سورہ زمر کی آیت نمبر تئیس ہے اس میں اللہ کا کہنا ہے اللہ نزلہ آسن الحدیسی اللہ نزلہ آسن الحدیسی اللہ اللہ نزلہ اتارا تھا کیا اتارا تھا کیا آیا تھا اللہ کی طرف سے آسن الحدیسی آسن الحدیسی آئی تھی اللہ کی طرف سے اللہ اس آیت میں یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے کیا اتارا تھا اللہ نے جو اتارا تھا آسن الحدیسی اتاری تھی اس آیت میں اللہ نے کہیں پر بھی یہ نہیں کہا کہ اللہ نے وید اتاری اللہ نے پران اتارے اللہ نے گیتہ اتاری اللہ نے بائبر اتاری وہ اول ٹیسٹیمنٹ ہو یا نیو ٹیسٹیمنٹ اللہ نے کہیں یہ نہیں کہا کہ اللہ نے یہ قرآن اتارا یا جتنے بھی مذہب ہیں جو جو بھی جس جس کتاب کے بارے میں جس لیٹریچر مواد کے بارے میں یہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ اللہ گارڈی شور کا اتارا ہوا ہے تو اللہ نے اس آیت میں کہیں پر بھی کسی کا بھی نام نہیں لیا یہاں تاکہ یہ جو قرآن آپ کے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے جس کے اب دعویدار ہیں اس کا بھی نام اللہ نے نہیں لیا ہاں اللہ نے یہ کہا اللہ نے کیا اتارا تھا اللہ نے یہ اتارا تھا وہ کیا ہے وہ آسان الحدیثی تو جو آسان الحدیث سے ثابت ہو جائے وہ اللہ کا اتارا ہوا ہے جو آسان الحدیث سے ثابت نہیں ہوتا وہ اللہ کا اتارا ہوا نہیں ہے اب سب سے پہلے یہ جاننا ہے کیا حدیثی کیا ہے حدث کیسے کہتے ہیں حدث کہتے ہیں کچھ بھی جو ہوتا ہے مثال کے طور پر آپ بولتے ہیں یہ بولنا حدث ہے کھانا حدث ہے پینا حدث ہے ہوا کے چلنا حدث ہے کوئی پتہ گرتا ہے حدث ہے کوئی بیج بویا جاتا ہے وہ حدث ہے بیج بھٹا ہے حدث ہے بیج میں سمنا سپودہ برامض ہوتا ہے حدث ہے آپ کوئی حرکت کرتے ہیں حدث ہے کچھ بولتے ہیں حدث ہے چلتے ہیں حدث ہے پانی چلتا ہے حدث ہے بارش برستی ہے حدث ہے یعنی یہ جو کچھ بھی آسمانوں زمینوں میں ہو رہا ہے کوئی بھی حرکت ہوتی ہے کچھ بھی ہوتا ہے تو یہ کیا کہلاتا ہے یہ عربوں کی زبان میں حدث کہلاتا ہے اور حدث سے ہی حدیث ہے درمیان میں یہ آ جائے تو یہ تسلسل آ جاتا ہے حدیث کا معنی بنتا ہے یہ جو ہو رہا ہے کھایا جا رہا ہے پیا جا رہا ہے درہت اگرہے ہیں کاٹے جا رہے ہیں ہوایں چل رہی ہیں دریا چل رہے ہیں سمندر چل رہے ہیں یہ جو کچھ بھی تسلسل کے ساتھ ہو رہا ہے اسے حدیث کہتے ہیں اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب حدیث کا معنی یہ ہے یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے تسلسل کے ساتھ تو یہاں پھر کس کا ذکر ہو رہا ہے کیونکہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ اس وقت بھی ہو رہا ہے یہ ماضی میں بھی ہوتا رہا اور یہ آگے مستقبل میں بھی ہو رہا ہے تو یہاں پر اللہ کا کہنا ہے الحدیثی جو حدیث کی جو سہ ہے اس کے نیچے زیر ہے اور زیر جر کو کہتے ہیں جر کہتے ہیں بہنے کو زبر آئے تو پیچھے لے کر جاتی ہے ماضی میں ماضی کا سیگہ بن جاتا ہے پیش آئے حال کا سیگہ بن جاتا ہے اور زیر آئے تو یہ مستقبل کا سیگہ بن جاتا ہے یہاں حدیثی ہے حدیثی کے معنی یہ ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے اللہ نے کیا اتارا جب اتارا تب سے لے کر آگے جو ہو رہا ہے آگے مستقبل میں جو ہو رہا ہے اللہ نے وہ اتارا وہ اتارا تھا اللہ نے اللہ نے کیا اتارا تھا اللہ نے جو اتارا تھا وہ جب اتارا تھا تب سے لے کر آگے مستقبل میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے تو سلسل کے ساتھ اللہ نے یہ اتارا تھا اب یہ بلکل آسان الفاظ میں کیا ہے بلکل آسان الفاظ میں اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ اللہ نے مستقبل کی تاریخ اتار دی مستقبل میں کیا کچھ ہونا تھا کیا کیا ہو رہا ہے آج جو کچھ ہو رہا ہے یہ پہلے ہی اللہ نے اتار دیا تھا آج سے چودہ سے دیا قبل ہی بہرحال وہ واضح ہو جائے گا کہ جو احسان حدیثی ثابت ہو جائے تو جب اسے اتارتاب سے لے کر آگے مستقبل تک جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ نے اتار دیا تھا اب یہاں اللہ نے کہا کہ آج سے آج سے حدیث ہیں آل حدیث شروع میں استعمال ہو تو یہ مخصوص ہو جاتا ہے اور آج سے جس سے حسن کوئی نہیں جس سے بہتر کوئی نہیں اب ایسا کرتے ہیں جو جو بھی جس جس کے بارے میں دعویٰ کرتا ہے کہ یہ اللہ کا اتارا ہوا ہے گارڈ کا اتارا ہوا ہے وہ سب کا سب اکٹھا کر دیں سب کا سب سامنے رکھ لیں ہندوں کا جو لٹریچر ہے وہ سامنے رکھ لیں جو مسیحی ہیں ان کا لٹریچر سامنے رکھ لیں جو جیوز ہیں ان کا سامنے رکھ لیں جو بدمت ہیں ان کا سامنے رکھ لیں جتنے بھی مذہب ہیں اور پھر ان کے ساتھ ساتھ جو خود کو مسلمان کہلوانے والے ہیں ان کا لٹریچر بھی سامنے رکھ لیں جتنا بھی لٹریچر ہے جنہیں وہ روایات یعنی کہ جو احادیث جنہیں وہ کہتے ہیں روایات کا زہیرہ جو ہے وہ سامنے رکھ لیں اور یہ عربی مطر میں عربوں کی زبان میں جو اسے سامنے رکھ لیں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی اس کے تراجم و تفاصیل ہیں وہ سب کے سب سامنے رکھ لیں تو آپ دیکھیں ان میں سے کون ہے جو آسانر حدیث ثابت ہوتا ہے سب سے پہلے دیکھیں کون ہے جو حدیث ثابت ہوتی ہے یعنی ان میں سے کون سا معاد ایسا ہے جو جب سامنے آیا یعنی جب اتارا گیا تب سے لے کر آگے جب تک انسان اس زمین پر موجود ہیں اس ساتھ کے قیام تک جو کچھ بھی ہونا ہے وہ ذکر ہو رہا ہے اس کی تاریخ ہے تو وہ آپ کو آپ کے جو سامنے آئے گا وہ جہاں تک ہندو کا ریٹریچر ہے اس میں سے کچھ مواد سامنے آ جائے گا جیسے کہ مہابارتہ میں آپ کو کچھ ایسے منتر ملیں گے کچھ ایسے شلوک ملیں گے کہ جو بالکل وہی بات ہے یہ جو حاضر قرآن ہے یہ جو قرآن ہے اس میں کی گئے جس پر آگے چل کے تفصیل سے بات کی جائے گی اس کے علاوہ ان کے جو پران ہیں انہیں اٹھا لیں جو ویدے ہیں انہیں اٹھا لیں باقی جتنے ہی مذہب ہیں ان میں بھی آپ کو کچھ نہ کچھ ایسا اب مل جائے گا جو ان شرائط پر پورا اترے گا پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ جو قرآن ہے جو آپ کے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے یہ اپنے اصل عربی مطن میں یہ آسانر حدیث ثابت ہوتا ہے جو کہ جب آپ یہ القتاب پڑھیں گے تو اس میں آپ کو ہر چیز مل جائے گی جب آپ یہ القتاب پڑھیں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا آپ کے پر واضح ہو جائے گا دنیا کے کوئی طاقت یہ جو قرآن ہے اس کا رادہ نہیں کر سکتی ہر لحاظ سے ہر بات کھول کھول کر واضح کر دئیے بہرحال جو بھی حدیث ثابت ہوتا ہے ابو دیکھیں ان میں سے حدیث جو مخصوص ثابت ہو جائے اور پھر جو حاصل ثابت ہو جائے تو جب یہ درجہ بندی کرتے جائیں کرتے جائیں کرتے جائیں تو اگر اس وقت خطاب خود کو مسلمان کہلوانے والوں سے کیا جا رہا ہے تو یہ جو قرآن ہے اپنے اصل عربی مطن میں یہ سامنے آتا ہے یہ جو قرآن ہے اپنے اصل عربی مطن میں عربوں کی زبان میں جو لکھا ہوا ہے آیات ہیں یہ آسانہ حدیث ثابت ہوتا ہے اس کے علاوہ جتنے بھی تراجم ہیں جتنے بھی تفاصیر ہیں جتنے بھی روایات ہیں کوئی ایک بھی روایت یہ کتاب جو ہے وہ آسانہ حدیث ثابت نہیں ہوتی جو کچھ بھی لکھا گیا کچھ بھی آسانہ حدیث ثابت نہیں ہوتا تو جس کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے اللہ کہہ رہا ہے میں نے اتارا کیا اتارا تھا میں نے تو آسانہ حدیث ہی اتارا تھا تو جو آسانہ حدیث ثابت ہی نہ ہو وہ اللہ کا اتارا ہوا کیسے ہو سکتا ہے اس لیے وہ اللہ کا اتارا ہوا نہیں ہے تو یہاں تک آپ نے یہ بات جان لی کہ اللہ نے یہ واضح کر دیا کہ اللہ نے کیا اتارا تھا اللہ نے جو اتارا تھا وہ یہ تھا کہ جب اتارا تھا تب سے لے کر آگے جب تک انسان زمین پر موجود ہیں تب تک جو کچھ بھی ہونا تھا وہ کوئی بڑے سے بڑا واقعہ ہو یا پھر کوئی چھوٹے سے چھوٹا واقعہ ہو خواہ کتنا ہی چھوٹے سے چھوٹا واقعہ کیوں نہ ہو اس سب کے سب کا ذکر اتارا یہ جو قرآن آپ کے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے جس کے عبد عبدار ہیں یعنی اگر آج اس وقت جو کچھ بھی ہو رہا ہے مثال کے طور پر آج ایک بہت بڑا واقعہ ہو رہا ہے میں اللہ کا رسول احمد عیسیٰ موجود ہوں حق ہر لحاظ سے کھول کر واضح کر رہا ہوں اللہ کی آیات کو بھیان کر رہا ہوں کھول کھول کر واضح کر رہا ہوں اور پھر میرے مقابلے پر جو میرا قضب کیا جا رہا ہے میرا کفر و قضب کیا جا رہا ہے میرے خلاف جو محاذ کھولا گیا ہوا ہے یہ کوئی چھوٹا واقعہ ہے یہ بہت بڑا واقعہ ہے یہ غیر معمولی واقعہ ہے تو اس کے بھی تاریخ اس قرآن میں ہونی چاہیے اس کا ذکر بھی ہونا چاہیے اگر نہیں تو یہ قرآن اپنے دعوے میں جوٹا ثابت ہو جاتا ہے اللہ کہہ رہا ہے اور قرآن میں آج جو ہو رہا ہے اس کا ذکر نہ ہو یہ کیسے ممکن ہے اور پھر حیران کن طور پر یہی بات آج سے چودہ صدیہ قبل محمد علیہ السلام نے بھی کہی تھی یہی بات آج سے چودہ صدیہ قبل اس وقت اللہ کے رسول محمد نے بھی کہی تھی محمد نے کہا تھا کہ یہ جو قرآن ہے اس میں وہ سب کا سب بھی موجود ہے جو اس سے پہلے ہو چکا ہاں وہ بڑے سے بڑا واقعہ ہو یا پھر چھوٹے سے چھوٹا واقعہ سب کا سب اس قرآن میں موجود ہے اور پھر کہا اس قرآن میں وہ سب کا سب بھی موجود ہے جو اس وقت ہو رہا ہے اور پھر یہی نہیں مزید آگے کہا کہ اس قرآن میں وہ سب کا سب بھی موجود ہے اس سب کے سب کا ذکر ہے جو آگے اس ساتھ کے قیام تک ہونا ہے جو آگے ہونا ہے تو جب محمد علیہ السلام نے یہ کہا تو آج تک آپ کے کسی عالم نے یہ جو انسانیت کی رہنمائی کے دعوے دار ہیں کسی نے یہ بات آپ کے سامنے رکھی اگر نہیں رکھی تو پھر اب بتائیں کہ منکر قرآن کون ہے میں یا آپ لوگ میں یا آپ کے یہ ملاتے جن کو آپ بنا رہنمائی سمجھتے ہیں جب محمد علیہ السلام نے آج سے چودہ صدیہ قبل کہا تھا کہ اس قرآن میں وہ سب کا سب موجود ہے جو آگے ہونا ہے تو پھر آج تک آپ کو نظر کیوں نہیں آیا اور آج جب آپ کے اوپر کھول کھول کر واضح کیا جا رہا ہے تو آپ تسلیم کرنے کے بجائے کفر کر رہے ہیں قضب کر رہے ہیں وہ بھی محمد کے نام پر اتنا بڑا بہتان اتنا بڑا الزام اللہ کے رسول محمد پر آئید کر رہے ہیں بہرہ اسی طرح آج کچھ ایسے علماء ہیں جن کو عربوں کی زبان میں نبیین کہا جاتا ہے نبی آگے چل کر واضح ہو جائے گا کہ نبی کا مانی چاہا ہے حسول کا مانی چاہا ہے سمفاظر ہو جائے گا جنہیں آج آپ علماء کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں انہیں اس قرآن میں نبی کہا گیا نبیین تو آج جو نبیین موجود ہیں جنہیں علماء کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے انہیں میں سے کچھ ایسی شخصیات ہیں جو آج کل یہ بات کر رہی ہیں کہ اس قرآن میں وہ سب کا سب موجود ہے جو آج ہو رہا ہے لیکن ہمیں نظر نہیں آ رہا وہ یہ بھی تصور کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں ہمیں اس قرآن سے جاننا ہوگا ہمیں اس قرآن سے تلاش کرنا ہوگا بہرہا اب ایک طرف اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے ایک طرف یہ کہا جا رہا ہے اللہ نظر آسان الحدیثی اللہ یہ اتارا تھا وہ کیا کیا اتارا تھا آسان الحدیثی یعنی اپنے نزول سے لے کر اس ساتھ کے قیام تک جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اتارا تھا جب محمد کو بھیجا گیا تب سے لے کر جب تک اس ساتھ نہیں آ جاتی تب تک جو کچھ بھی ہونا تھا وہ سب کا سب اس قرآن کی صورت میں اتار دیا تھا میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ ذرا آج سے اپنے آپ کو پانچ چھ سو سال یا ہزار سال پیچھے لے کر جائیں ہزار سال اور اس دور کا آج کے دور کے ساتھ معاظنہ کریں آج یہ جو غیر معمولی مشینیں ہیں اجادات ہیں آلات ہیں یہ ترقی کے نام پر جو کچھ کیا جا رہا ہے پہاڑوں کو پھڑا جا رہا ہے زمین کو پھڑا جا رہا ہے زمین کے خزانے نکالے جا رہے ہیں اللہ کے غیب سے کچھ کیا جا رہا ہے یہ جو کچھ بھی کیا جا رہا ہے کیا یہ معمولی امور ہیں تو کیا اس کے بارے میں قرآن میں کچھ نہیں قرآن میں ہے تو پھر آئیں میدان میں ہمیں بھی بتائیں بتائیں کون قذاب ہے اور کون سچا ہے محمد الاسلام نے کہا تھا کہ اس قرآن میں وہ سب کا سب موجودہ جو آگے ہونا ہے تو آج تک کسی نے دکھایا اور آج جب دکھایا جا رہا ہے تو آپ کیا کر رہے ہیں اور جان لیں یہ کون دکھا رہا ہے یہ اللہ دکھا رہا ہے اس وقت آپ آپ کے ساتھ اللہ اپنے رسول کے ذریعے ہم کلام ہے مخاطب ہے خطاب کر رہا ہے اور آج اگر اللہ آپ کے اوپر یہ حق کھول کر واضح کر رہا ہے تو یہ بغیر مقصد نہیں ہے یہ بغیر حق نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ حق کھول کر واضح کر جائے گا آپ دشمنی کریں گے تو ایسا چھوڑ دیا جائے گا یعنی کہ آپ غالب آ جائیں گے نہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس لیے بار بار کہا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو سنجیدہ ہیں جو سنجیدہ ہیں جو دنیا اور آہرت میں فلا چاہتے ہیں وہ یہ جھوٹے پراپوگنڈے کا شکار نہ ہوں وہ تحقیق کریں گھوڑ و فکر کریں تحقیق کریں اس کے بعد کوئی قدم اٹھائیں ورنہ بعد میں سوائے پشتاوے کہ ان کے پاس کچھ نہیں ہوگا تو بہرحال اب قرآن ایک طرف یہ کرے اللہ نزل آسنا حدیثی یعنی اللہ نے کیا اترہا تھا اللہ نے اترہا تھا وہ اپنے نزول سے لے کر اس ساتھ کے قیم تک جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اترہا تھا اب دوسری طرف اگر اس قرآن میں دیکھا جائے تو قرآن میں کیا ہے آپ کو اس قرآن میں قوم نو کا ذکر ملتا ہے اللہ کے رسولوں کا جو نو تھے نو ایک رسول نہیں تھا یہ جان لیں نو بہت سارے تھے تفصیلات اس الکتاب میں کھول کھول کر واضح کر دیں نو بہت سارے تھے اللہ کے رسول جو نو تھے ان کا ذکر ہے قوم نو کا ذکر ہے ان کے ساتھ انہوں نے کیا کیا اس قوم میں ان کے ساتھ پھر کیا ہوا ہے وہ ذکر ہے اللہ کے جو رسول آدھ تھے ان کا ذکر ہے جو قوم آدھ تھے ان کی قوم ان کا ذکر ہے حود کا ذکر ہے جو اللہ کا رسول ان کے آخرین میں بیس کیا گیا جب عذاب دیا جانا تھا عذاب سے ان قبل اس طرح آگے بڑھیں تو جو اللہ کے رسول سمود تھے ان کا ذکر ہے ان کی جو قوم ہے قوم سمود ان کا ذکر ہے سالے کا ذکر ہے اس طرح مزید آگے بڑھیں جو اللہ کے رسول مدین تھے ان کا ذکر ہے جو قوم مدین تھی ان کا ذکر ہے اور جو ان کے آخرین میں اللہ نے اپنا رسول شیب کو بیس کیا شیب کو بیجا شیب کا ذکر ہے جس کی موجود کی میں عذاب دیا گیا جسے عذاب سے ان قبل بھی جا گیا جو کہ اللہ کا قانون ہے اس وقت تک اللہ عذاب نہیں دیتا جب تک رسول بیس کر کے حجت نہ کر لے اور پھر رسول کی موجودی میں عذاب دیا جاتا ہے رسول کو اور مومنین کو بچا لیا جاتا ہے عذاب کرنے والوں کو حلاق کر دیا جاتا ہے اس طرح جو لوت تھے ان کو لے لیں قومِ لوت کو لے لیں موسیٰ کو لے لیں اس سے تھوڑا سا پیچھے ابراہیم علیہ السلام کو لے لیں ان کی قوم کو لے لیں موسیٰ کو لے لیں آل فیرون کو لے لیں بنی اسرائیل کو لے لیں تو قرآن ان سب کے ذکر سے بڑا پڑا ہے قرآن ان سب کے ذکر سے بڑا پڑا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نزل آسان حدیثی قرآن میں یہاں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ اس قرآن میں اس کے نزول سے لے کر اس ساتھ کے قیم تک کی تاریخ ہے اس قرآن میں کیا اتارا گیا جو کچھ بھی اس کے نزول سے لے کر آگیا اس ساتھ کے قیم تک ہونا تھا اس کا ذکر کیا گیا لیکن جب قرآن کو اٹھا کر دیکھیں تو کیا سامنے آتا ہے قرآن میں تو ماضی کا ذکر ہے ماضی کی قوموں کا ذکر ہے ماضی کی تاریخ ہے یوں تو قرآن اور پھر اس کے برقی جو ہے وہ اگر دیکھا جائے قرآن میں تو مستقبل کے بارے میں تو ایک لفظ نہیں ملتا یعنی کہ قرآن کے نزول سے لے کر اس ساتھ کے قیم تک کیا کیا ہونا تھا وہ تو ایک لفظ نہیں ملتا بظاہر اگر دیکھا جائے تو بظاہر یہ اختلاف جو ہے یہ سامنے آ جاتا ہے یعنی کہ قرآن میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اس قرآن میں اس کے نزول سے لے کر اس ساتھ کے قیم تک کی تاریخ ہے لیکن جب اس قرآن میں دیکھا جائے تو یہ قرآن جو ہے اس کے بلکل برقس ماضی کی تاریخ سے برا پڑھا ہے ماضی میں جو جو کچھ ہوتا رہا تو یہ کہہ یہ تو بظاہر تضاد سامنے آ جاتا ہے یہ تضاد نہیں ہے کیوں تضاد نہیں ہے کہ اسی آیت میں اللہ کا آگے کیا کہنا ہے کتاب ان ایک ہی کتاب اللہ نے جو اتارا تھا کیا ہوتا تھا کتاب ان ایک ہی کتاب ہر دور میں ایک ہی کتاب اتاری کوئی دوسری کتاب ہے ہی نہیں پھر آگے متشابہن اللہ نے جو اتارا وہ کیا کیا اتارا تھا متشابہن متشابہن کسے کہتے ہیں متشابہن کہتے ہیں کہ جو آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے وہ حقیقت نہیں ہے اس کے بارے میں جو علم ہے وہ صوف اسے چھپا دیا گیا مثال کی طور پر آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں سورج نکلتا ہے اوپر چڑھتا ہے کمان کی صورت میں سفر کرتا ہے پھر گروب ہو جاتا ہے اب آج ہر کوئی یاد حقیقت نہیں ہے حقیقت اس کے بالکل برقس ہے لیکن یہ جو آنکھوں سے نظر آ رہا ہے جو سامنے دکھائی دے رہا ہے حالانکہ حقیقت یہ نہیں ہے اسے کہتے ہیں متشابہن متشابہن کا مطلب یہ ہوتا ہے جو سامنے آپ نے دیکھا جو آپ نے سنا جو دیکھا وہ حقیقت نہیں ہے علم وہ نہیں ہے علم اس کے بالکل برقس ہے جو کہ مکمل طور پر چھپا دیا گیا اب یہاں اللہ کا کہنا ہے اللہ نے یہ اتارا تھا کیا تھا مطشابہن اللہ کہہ رہا ہے جو میں نے اتارا تھا یعنی یہ جو حاضر قرآن ہے یہ کیا ہے یہ سارے کا سارا مطشابہن ہے یہ جو کچھ بھی اس میں آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے یہ علم نہیں ہے یہ اصل حقیقت نہیں ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے جو آپ کو سنائی دکھائی دے رہا ہے یہ حقیقت نہیں حقیقت کیا ہے اس کا علم اللہ نے مکمل طور پر چھپا دیا اور یہی وجہ ہے جس ویہاں سے اللہ کے علاوہ اس قرآن کو کوئی بھی بھی بھین نہیں کر سکتا کوئی بھی کھول نہیں سکتا اور اسی کا سورہ القیامہ میں اللہ نے ذکر کر دیا جیسا کہ آیات آپ کے سامنے رکھتے ہیں سورہ القیامہ کی آیت نمبر سولہ میں اللہ کا کہنا ہے لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَاجَعَلَ بِهِ اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَا قُرَانَهُ فَائِزَا قَرَانَهُ فَتَّبِ قُرَانَهُ سُمَّا اِنَّا عَلَيْنَا بِعَانَهُ قَلَّا بَلْتُحِبُّونَ الْعَاجِلَ وَتَذَرُونَ الْآخِرَ ان آیات میں اللہ کا کہنا ہے اللہ کہہ رہا ہے کہ تجھے انسان سے اختاب کرتے ہوئے انسان کو کہا جا رہا ہے آپ کو کہا جا رہا ہے کہ تمہیں یہ جو قرآن ہے اسے سامنے رہا کے اپنی زبان تاک کو حرکت دینے کی ضرورت نہیں ہے پھر آگے کہا کیوں کیوں حرکت دیا جائے زبان کو حرکت دیا نہیں یہ قرآن سامنے رہا کے پڑھا جاتا ہے رٹے لگا جاتا ہے ہم قرآن سیکھ رہے ہیں اللہ نے منع کر دیا زورت نہیں ہے کیوں اور پھر جو ایسا کرتے ہیں وہ کون ہے ان کے بارے میں لتاج آلا بھی ہے اللہ نے کہا کہ اگر کوئی ایسا کر رہا ہے دعویٰ تو اس کا یہ ہوگا میں قرآن کو سمجھنے کے لئے کر رہا ہوں تو اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ اجرت کر رہا ہے اس کے ساتھ جلد بازی کر رہا ہے تو اس کے اوپر قرآن کبھی بھی نہیں کھولے گا آگے اللہ کہہ اس میں کوئی شغنی ہمارے اوپر ہے اس کا جمع کرنا اور اس کا قرآن کرنا یعنی اس کو سمجھنا پڑنا کہ کیا لکھا ہوا ہے اور جمع کا معنی جو آج تک لیا جاتا رہا کہ جمع یہ جمع یہ کٹھا کرنے کو جمع کرنا نہیں کہتے یہ کٹھا کرنے کو اور ابو کی زبان میں حشر کہتے ہیں جمع کرنا کہتے ہیں یہ ترتیب میں لے کر آنا جیسے داس تک ہنسے بکھرے پڑے ہوئے ہیں تو ان کو جمع کرنا کہلائے گا کہ سب سے پہلے ایک کے لئے کرانا ہے پھر اس کے بعد دو لے کرانا ہے اس کے بعد تین لے کرانا ہے یہ ترتیب میں لے کرنا یا مثال کے طور پر داس تک ہنسے بکھرے پڑے ہوئے ہیں آپ نے کوئی کوئی ہنسہ یعنی کہ بڑا سا کوئی فگر ہے ہنسہ ہے وہ بنانا ہے یعنی کہ مثال کے طور پر ٹریپل سیون نو چھے پانچ تو اب یہ ہنسہ ہے اب باقی ہنسے بکھر تو آپ نے یہ فگر بنانا ہے تو اس کے لیے جمع کرنا کیا کر لائے گا سب سے پہلے سات لائے جائے گا پھر سات لائے جائے گا پھر سات لائے جائے گا اس طرح جو جو ہنسے چاہیے وہ ترتیب سے لاتے جو ہے وہ لیاتے جائیں گے لا کر رکھے جاتے ہیں اسے کہتے ہیں جمع کرنا جمع کہتے ہیں جیسے ایک کے بعد دو دو کے بعد تین چن کے بعد چار چار کے بعد پانچ پانچ کے بچے آپس میں ربط ہو جائے ربط قائم ہو جائے یہ ہوتا ہے جمع کرنا تو ان آیات میں اللہ کا کہنا ہے انہا علینا جمع ہوا قرآنہ پھر آگے اللہ کہہ رہا فائزہ کرانہ فتہ بے کرانہ پس جب جو ہے اسے کرا کیا جائے تو تم نے کہا کہنا پس اتباع کرنی ہے کیسے کرا کیا گیا اور کیسے کرا کیا جاتا ہے یہ جب آپ اسالکتاب کو پڑھیں گے تو آپ کے اوپر حق ہر لحاظ سے کھل کھل کر واضح ہو جائے گا کہ کیسے قرآن جو ہے یعنی کیسے کرا کیا جاتا ہے اللہ کی کتاب سب واضح ہو جائے گا پھر آگے اللہ کہہ کہنا ہے سُمَّا اِنَّا عَلَيْنَا بِعَانَهُ پھر اس میں کچھ اگر نہیں ہمارے ہی اوپر ہے اس کا مکمل طور پر کھول کر واضح کرنا ہمارے ہی اوپر اس کا کھول کھول کر واضح کرنا یعنی کہ اس قرآن کو اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں کھول سکتا اللہ کے علاوہ کوئی بھی بیان نہیں کر سکتا اور اللہ کیسے بیان کرتا ہے جیسے اللہ کا قانون ہے انسان چونکہ بشر ہیں تو اللہ انہی میں سے ایک بشر کو کھڑا کرتا ہے اس بشر کے ذریعے اللہ ان سے کلام کرتا ہے اس بشر کے ذریعے اللہ اپنی آیات کو بیان کرتا ہے کھول کھول کر واضح کرتا ہے جس کی یہ تقذب کرتے ہیں قضب کرتے ہیں کفر کرتے ہیں اس کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں بہرحال تمام کے تمام ہر بات کو یعنی ہر پہلوں سے تمام پہلوں سے عیسیل کتاب میں لکھ دیا گیا ہر چیز واضح کر دی گئی کوئی پڑھتا ہے اس کی اپنی مرضی اس کا اپنا فائدہ ہے کوئی نہیں پڑھتا تو اس کی اپنی مرضی اپنا نقصان اس کا مجھے نہ آپ کو فائدہ ہے نہ ہی کوئی نقصان ہے کوئی پڑھتا ہے پڑھے کوئی نہیں پڑھتا نہ تو یہ وہ وجہ ہے کہ جس وعہ سے آپ کے سامنے تضاد آیا یعنی کہ ایک طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ نے یہ اتارا تھا وہ اپنے نزول سے لے کر اس ساتھ کے قیم تک جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اتارا اس کا ذکر کیا اور دوسری طرح جب قرآن میں دیکھا جائے تو وہ ماضی کی تاریخ سے برا پڑا ہے ماضی کے لوگوں کا ذکر ہے تو یہ تضاد کیوں سامنے آیا یہ اختلاف کیوں سامنے آیا یہ اختلاف صرف صرف ایسا سامنے آیا کیونکہ جو سامنے نظر آ رہا ہے یہ اصل حقیقت نہیں ہے یہ جو سامنے نظر آ رہا ہے یہ کہا یہ متشابحان ہے اللہ کہہ رہا ہے اللہ نے یہ اتارا تھا وہ کہا ہے وہ متشابحان یعنی جو سامنے نظر آ رہا ہے وہ اصل اور مکمل حقیقت نہیں ہے علم اللہ نے صحفی سے چھپا دیا اور اللہ کے علاوہ اسے کوئی بیان نہیں کر سکتا یعنی کوئی بھی واضح نہیں کر سکتا کوئی بھی کھول کر واضح نہیں کر سکتا آج جب قرآن متشابہن ہے تو اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ جنہوں نے آج تک قرآن کے تراجم و تفاصیر کیے انہوں نے کس بنیاد پر کر لیے کیونکہ جب قرآن متشابہن ہے اس کا علم اللہ نے صوفی سے چھپا دیا اس کا علم اللہ کے علاوہ کسی کے پاس ہے ہی نہیں اللہ کہہ رہا کہ میرے علاوہ اسے کوئی بیانکار ہی نہیں سکتا تو پھر جنہوں نے قرآن کے تراجم کیے جنہوں نے قرآن کی تفاصیر کی انہوں نے کس بنیاد پر قرآن کے تراجم تفاصیر کر دیئے یا تو وہ دعویٰ کریں کہ ہم اللہ ہیں یعنی کہ ہم اللہ کی زبان ہیں اللہ کے بیجے ہوئے ہیں اگر وہ یہ نہیں کہتے اگر وہ خود اپنی زبان سے کہتا ہے کہ نہیں ہم اللہ کے رسول نہیں ہیں ہم اللہ کے بیجے ہوئے نہیں ہیں ہماری زبان پر اللہ نہیں بول رہا تو پھر اس کا مطلب کیا کہ خود اپنی زبان سے یہ خود اقرار نہیں کر رہے کہ ہم اللہ کا شریک ہیں ظاہر ہے یا تو اللہ ہے یا پھر اللہ کا شریک کوئی دوسرا وجود تو ہے ہی نہیں اگر کچھ دعوی دار بنے گا تو وہ اس کا شریک ہے اور اللہ اپنے شریک کو پسند نہیں کرتا اس کو زلیل و خوار کر دیتا ہے جیسا کہ آج کیا جا رہا ہے تو جن جن لوگوں نے بھی تراجم و تفاصیر کی جن جن لوگوں نے بھی ان سے سوال کریں کہ بھئی جب اللہ کہہ رہا ہے کہ جو میں نے اتارا تھا وہ متشابہن ہے متشابہن کا مطلب کیا جو سامنے نظر آ رہا ہے وہ اصل اور مکمل حقیقت نہیں ہے اصل اور مکمل حقیقت کیا ہے اس کا علم اللہ نے اس وفیزت چھپا دیا جب اللہ نے چھپا دیا اللہ کے علاوہ کسی کے پاس علم نہیں تو ظاہر ہے اللہ کے علاوہ کو بیان نہیں کر سکتا تو آپ نے کس طرح بیان کر لیا آپ نے قرآن کے تراجم کیسے کر لیا آپ نے قرآن کی تفاصیر کیسے کر لیا جو کہ اللہ کے علاوہ کو کاری نہیں سکتا اب آئی میدان میں ساری ساپتہ چال جائے گا تو یہ ہے اب جب بظاہر دیکھا جائے گا تو بظاہر جو ہے وہ اینک ظاہر کو دیکھا جائے گا ظاہر اختلاف نظر آئے گا ایک طرف کا آ جا رہا ہے اللہ نے جو طرح تو اپنے نزول سے لے کر اساتھ کی قیمتہ کی تاریخ ہے لیکن دوسرے طرح قرآن میں دیکھا جائے تو وہ موسیقی میں کچھ نظر نہیں آتا سارا ماضی کا ذکر ملتا ہے تو یہ اختلاف اس لئے سامنے آیا کیونکہ جو سامنے نظر آ رہا ہے یہ اصل و مکمل حقیقت نہیں ہے اصل و مکمل حقیقت اگر جان نہیں ہے تو اس کے لئے اللہ کہہ کے خود کو جکا دیں اللہ کہہ کے سننڈر کر دیں اللہ کو کہیں اے میرے رب اے اللہ یہ قرآن تو نے اتارا تیری الکتاب ہے تیرے علاوہ کوئی بھی اسے بیان نہیں کر سکتا اس لئے میرے اوپر واضح کر آخر یہ اختلاف سامنے آ رہا تو کیوں آ رہا وہ واضح کرے گا کہ قرآن میں اختلاف نہیں ہے کیوں کیونکہ ذرا گور کیجئے گا سورہ زخرو میں اللہ کا کیا کہنا ہے اب ایسا کرتے ہیں سورہ زخرو نکال لیتے ہیں اور اس میں سے آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس میں اللہ نے کیا کہا اب آج آپ کو پتا چلے گا کہ کیسے قرآن بیان کیا جا رہا ہے کیسے اللہ قرآن بیان کرتا ہے اور یہ جو میرا کردار ہے جو آج میں کھول کر واضح کروں میرا کردار کیا گواہی نہیں دے رہا کہ آج اللہ آپ سے کلام ہے اس بشر کے ذریعے اللہ آپ سے کلام کر رہا ہے کہ آپ میرا کردار یہ گواہی نہیں دے رہا کہ اس وقت اللہ کا رسول آپ سے خطاب کر رہا ہے اللہ اپنے رسول احمد عیسیٰ کے ذریعے آپ سے کلام کر رہا ہے دنیا کے کوئی طاقت مجھے جھوٹا قذاب ثابت نہیں کر سکتی میرا کردار گواہی دے رہا ہے تو آئیں سورہ زخرو نکالتے ہیں سورہ زخرو میں دیکھیں کیا کہا گیا یہ سورہ زخرف ہمارے سامنے آگئی سورہ زخرف کی آیت نمبر چھپن ہے سورہ زخرف کی آیت نمبر چھپن ہے اس میں اللہ کا کہنا ہے فَاجَعَالْنَهُمْ سَالَفَ وَمَاسَلَ لِلْآخِرِينَ اس آیت سے پیچھے جو الابولین ہیں ان کا ذکر کیا جا رہا ہے یعنی جو اس قرآن کے نزول سے پہلے آیت ہے اس دنیا میں ان کا ذکر کیا جا رہا ہے اور آگے کہا جا رہا ہے فَاجَعَالْنَهُمْ پَاسَ یہ جتنے بھی ہیں کون جتنے بھی اس قرآن میں جن جن کا جو اولین ہم کا ذکر کیا جا رہا ہے یعنی جو اللہ کا رسول نو ہوں یا ان کی قوم قوم نو ہو وہ اللہ کا رسول آدھ ہوں یا ان کی قوم قوم آدھ ہو پھر ان کے آخرین میں بیجا گیا اللہ کا رسول حود ہو شروع میں آدھ جو آیا اسے یہ قوم آدھ یہ جو ہند ہے یہ قوم تھی انڈیان قوم اور آدھ جو ہے وہ اللہ کا وہ رسول تھا جسے انڈیان جو ہیں وہ جو ہندو ہیں کرشن کہتے ہیں اور ان کے آخرین میں جو اللہ کا رسول بھیجا گیا وہ جسے ارام کہتے ہیں اور قرآن میں اسے حود کہا گیا اس طرح آگے جو ہے وہ سمود آئے اللہ کے رسول شروع میں اللہ کا رسول سمود خاتم النبین پھر اس کے خاتم یعنی فلٹر سے نکل کر آنے والے جو نبین تھے وہ بھی سمود کہہ لائے جو نہیں فلٹر سے نکلے وہ مجرمین تھے قذاب سے شیعتین تھے جنر انسانیت کو گمراہ کے جن کی ویسے دنیا زلال مبین میں چلے گئی پھر ان کے آخرین میں سالے کو بیس کیا گیا اسی طرح پھر قوم مدین اللہ کے رسول مدین ہوں قوم مدین ہو یا پھر ان کے آخرین میں شویب کو بیس کیا گیا ہو اللہ کے رسول لوت ہوں قوم ملوت ہو یا پھر ان کے آخرین میں جو لوت اللہ کا رسول بیس کیا گیا وہ ہو اسی طرح پھر جو ہے وہ تھوڑا سا ان سے پیچھے ابراہیم کو لے لیں ابراہیم کو جن کی طرف سے بیجا گیا ان قوموں کو لے لیں ان لوگوں کو لے لیں اس طرح پھر آگے جو ہے وہ موسیٰ کو لے لیں جو ہے وہ آل فیرون کو لے لیں بنی سرائل کو لے لیں تو یہ جتنے بھی ہیں ان سب کے سب کے بارے میں اللہ کیا کہہ رہا ہے فاجال نہم صالح فا وہ جتنے بھی ہیں اس قرآن کے نزول سے پہلے جتنے بھی آئے ہیں ان سب کو ایک ایک کو گزرا ہوا کر دیا ایک ایک کو گزرا ہوا کر دیا جتنے رسول آئے اس سے پہلے تمام کے تمام ایک ایک کو گزرا ہوا کر دیا ان میں سے کوئی بھی پیچھے نہیں چھوڑا یہاں پر جو عیسیٰ بن مریم کو اوپر چڑھا کے بیٹھے ہوئے ہیں ان کا بھی قرآن جو ہے وہ دو ٹوک اللہ جو ہے وہ نفی کر رہا ہے ان کا قذب جو ہے وہ کھول کر واضح کر رہا ہے تو جو بھی اس قرآن کے نزول سے پہلے آئے جتنے بھی قومیں تھے جتنے بھی رسول تھے جو جو بھی آئے اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان سب کو ایک ایک کو گزرابا کر دیا اس طرح گزرابا نہیں کر دیا یعنی مسئل کر دیا کہ ان کے لئے قرآن کے نزول سے لے کر اس ساتھ کے قیام تک آنے والوں کے لئے کیا کہا جا رہا ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ اس قرآن میں جہاں جہاں بھی الاولین کا ذکر کیا جا رہا ہے اس قرآن میں جہاں جہاں بھی اس قرآن کے نزول سے پہلے جو لوگ آئے جو قومیں آئیں جو رسول آئے ان کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ ان کا ذکر نہیں ہے وہ ان کی مسئلوں سے آج تمہارا ذکر ہے آج تمہاری تاریخ ہے اور یہی بات قرآن میں اور بہت سارے مقامات پر اللہ نے واضح کر دی مثال کے طور پر کچھ آیات آپ کے سامنے رکھتے ہیں یہ دیکھیں سورہ لیسرہ ہے اس کی آیت نمبر 99 ہے اس کی آیت نمبر 99 میں کیا ہے اللہ کہتا ہے اس آیت میں اللہ کا کہنا ہے آج آپ سے خطاب کیا جا رہا ہے تو اللہ آپ کو خطاب کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ تم کو کان دیئے گے جن سے سنا جا سکتا ہے صرف کان دیئے نہیں آنکھیں دیئے گئیں جن سے دیکھا جا سکتا ہے تو کیا صرف کان اور آنکھیں دیئے یعنی سنائی اور دکھائی دینے کی صلاحیت دی نہیں جو سنائی اور دکھائی دے رہا ہے اسے سمینے کی بھی صلاحیت دی اور پھر تمہارے جو دل ہیں انہیں افائدہ کیا یعنی انہوں میں وہ صلاحیت رکھی کہ جو کانوں سے سنائی نہیں دیتا جو آنکھوں سے سنائی نہیں دیتا اسے سننے دیکھنے اور سمینے کے لیے تمہارے دلوں میں وہ صلاحیت رکھی تو یہ کہا جا رہا ہے کہ گورو فکر کرو جو کچھ بھی سنایر دکھائی دے رہا ہے اسے سمجھو جب تم سمجھو گے تو وہی تمہارے سامنے آئے گا جو کہ قد جو کہ تیہ شدہ ہے جو ہم نے تیہ کر دیا جس کے خلاف کچھ ہو ہی نہیں سکتا کیا کر دیا ہمیں سرفنا لناصی فی حاز القرآن سرفنا ہم پھیر پھیر کر ہر پہلو سے سامنے لے آئے لوگوں کے لیے اس قرآن میں یہ جو آپ کے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے کیا دونوں ہاتھوں کے درمیان یعنی جسے آپ ہدایت کا ذریعہ تسلیم کرتے ہوئے مانتے ہوئے اٹھاتے ہیں اپنے دونوں ہاتھوں میں کھولتے ہیں ہم اس سے ہدایت لیں تو کیا ہے جسے آپ ہدایت کا ذریعہ قرار دے کر اس کے طرف رجوع کرتے ہیں وہ کیا ہے آپ کے ہاتھوں میں یہ قرآن تو یہ کہا جا رہا ہے اس قرآن میں ہر پہلو سے ہر پہلو سے پھیر پھیر کر ہم سامنے لے آئے لوگوں کے لیے تمام کا تمام سامنے لے آئے تمام کا تمام کیا تمام کا تمام قرآن کے نزول سے لے کر اس ساتھ کی قیام تک جو کچھ بھی لوگوں کو پیش آنا ہے جو کچھ بھی ہونا ہے وہ کوئی چھوٹے چھوٹا واقعہ ہو یا بڑے سے بڑا واقعہ ہو کیسا ہی واقعہ کو نہ ہو کیسا ہی حدثہ کیوں نہ ہو سب کا سب اس قرآن میں ہم پھیر پھیر کر ہر پہلو سے مسئلوں سے ہم سامنے سامنے لے آئے مسئلوں سے کنگر یہ لوگوں کے لئے کون سی مسئلوں سے وہی فاجال لہم سالفا ومسالل آخرین قرآن میں یہ جو الاولین کا ذکر کیا جا رہا ہے جو اس قرآن کے نزول سے پہلے آئے تھے جو لوگ ان کا ذکر کیا جا رہا ہے ان کا ذکر نہیں کیا جا رہا اصل میں ان کو تو گزرا ہوا کر دیا ان کا تو ذکر کرنے کا کوئی مقصد نہیں بنتا کیوں وہ تو گزر چکے نا ان کا ذکر قرآن میں اس لئے کیا جا رہا ہے کیونکہ وہ ان کا ذکر نہیں وہ تمہارا ذکر ہے ان کی مسئلوں سے قرآن میں مسئلوں سے تمہاری تاریخ اتاری گئی قرآن میں مسئلوں سے تمہارا ذکر کیا جا قرآن میں الاولین کی مسئلوں سے جو کچھ بھی ہونا تھا اس قرآن کے نزول سے لے کر اساتھ کی قیم تک وہ اتارا گیا وہ بتایا گیا آج یہ جو مشینے ہیں یہ جو ٹیکنالوجی ہے یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ سب کا سب اس قرآن میں اتار دیا تھا الاولین کے مسئلوں سے اور یہ آج کس نے کھول کھول کر واضح کیا آج تک کس نے کھول کھول کر واضح کیا نہیں سوائے اللہ کرسول احمد عیسیٰ کہ جب باپ اس حال کتاب کو کھول لیں گے اسے پڑھیں گے تو آپ چونک جائیں گے آپ دنگ رہے جائیں گے پھر آپ کو پتہ جائیں گے کہ ہاں واقعتا یہ تو آج سے زیادہ قرآن جو ہے آج سے زیادہ قرآن جو ہے وہ تو ایہا احمد عیسیٰ کی تاریخ ہے اور یہ جتنی بھی آیات ہیں یہ کس کی اب تاریخ ہے یہ کس کا کردار ہے کون یہ حق پھول کر واضح کر رہا ہے یہ کس کی تاریخ ہے یہ تو آج باتیں کی جاری ہیں بہرحال اور آگے یہ بھی واضح کر دیا فابا اکسارن ناسی اللہ کفورہ پس انکار کر دیا نہیں مانے مانے نہیں لوگوں کی اکثریت نے ماننے سے انکار کر دیا انہوں نے کہا نہیں اس قرآن میں کچھ بھی نہیں ہے اس قرآن میں سب کا سب نہیں ہے اس قرآن میں آج جو کچھ ہو رہا ہے اس قرآن میں ہائی نہیں کیا آج بتائیں ذرا کون انکار کر رہا ہے میں انکار کر رہا ہوں میری دعوت کو تسلیم کرنے والے انکار کر رہے ہیں یا آپ لوگ انکار کر رہے ہیں خود کو مسلمان کہلوانے والے اگر آپ مانتے ہیں کہ اس قرآن میں سب کا سب موجود ہے تو دکھائیں ذرا آج جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے اتنی غیر مموری امور مشینیں یہ ٹیکنالوجی یہ اجازت جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ دکھائیں قرآن میں اگر آپ کو نظر نہیں آرہا اگر آپ نہیں دکھائیں تو آپ کیا کریں آپ نے تو معنی سے انکار ہی کر دیا اگر آپ مانتے تو آپ قرآن سے تلاش کرتے اگر آپ قرآن سے تلاش کرتے اللہ کیا گر گراتے اور اللہ آپ کو دکھاتا نہیں یہ کیسے ممکن تھا کہ اللہ نہ دکھاتا ایسے ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ نہ دکھائے سوالی پیدا نہیں ہوتا اب بتائیں کون کفر کا رہا ہے قرآن کا کون قرآن کا منکر ہے کون محمد علیہ السلام کا منکر ہے جو کچھ بھی آج سے قبل محمد علیہ السلام میں میں تو محمد کی تصدیق کر رہا ہوں میں تو محمد کی ایک ایک بات کی تصدیق کر رہا ہوں میں تو آج آپ کے اوپر کھول کھول کر واضح کر رہا ہوں کہ اسے محمد نے دجال کہا تھا جسے آپ آج سنتین کلاب کا نام دے رہے ہیں جسے یہ ٹکناؤ جی جیدی تیل کا نام دے رہے ہیں میں تو آج آپ کے اوپر کھل کھل کر واضح کر رہا ہوں میں نے کھل کھل واضح کر دیا محمد کی تصدیق کر دی کہ آج سے چودہ سے دیا قبل ہی محمد نے اسے دعوت الارد کہا تھا یہ جو گاڑیاں ہیں یہ جو حرکت کرنے والی مخلوقات ہیں مسنوی یہ جو اشرات اسات میں سے ہے میں تو آج آج میں تو محمد کے الفاظ کی تصدیق کر رہا ہوں کہ یہ جو آج پوری دنیا میں دھوان بار چکا گیسیں جو ہے بار چکی تمہارے اپنے مفسد عمال سے یہ وہی دخان ان ہیں جن سے محمد نے متنبا کیا تھا آج سے چودہ سبیہ قبل تو کون محمد کا قذب کر رہا ہے کون محمد کی توہین کر رہا ہے کون محمد کی تصدیق کر رہا ہے کون قرآن کی توہین کر رہا ہے کون قرآن کی تقذیب کر رہا ہے کون اللہ کے رسولوں کا دشمن ہے آج حق بلکل واضح ہے میرے پر فتح بھی لگاتے ہو اللہ کے رسول کے پر فتح بھی لگاتے ہو لگا لو اللہ کا رسول کے ساتھ دشمنی کرتے ہو تمہارا انجام بھی بالکل وہی ہوگا جو ان قوموں کا ہوا تھا انہوں نے بھی ایسے رسولوں کا قدر کیا تھا جیسے آج تم کرے ہو یہ سب کا سب اس قرآن میں موجود ہے برحال آگے بڑھیں یہی بات سورہ القحف کی حیات نوبر 54 میں کی گئے لیکن اس سے پیچھے انکار کیوں کہا رہی ہے انسانوں کے سے کہا اللہ کفورہ مگر کہ کیا ہے یہ کفر کر رہے ہیں نا کفورہ کفورہ کا معنی کیا ہے یہ ضد ہے شکر کہ شکر کسی کا کہتا ہے شکر کہتے ہیں کہ اگر آپ کو کچھ دیا گیا کچھ دیا گیا شکر کہتے ہیں اس کا اسی مقصد کے لیے استعمال کرنا جس مقصد کے لیے دیا گیا مثال کے طور پر آپ کو کان دیئے گئے آنکھیں دیئے گئے سوچنے سمائن کی صلاحیت دیئے گئے ہاتھ دیئے گئے پاؤں دیئے گئے یہ جو کچھ بھی آپ کو دیا گیا آپ کو وجود دیا گیا صحت دی گئے آپ کو جو کچھ بھی دیا گیا شکر کہتے ہیں ان سب کا اسی مقصد کے لیے استعمال کرنا جس مقصد کے لیے دیا گیا اسی کے لیے استعمال کرنا جس نے آپ کو دیا کس نے دیا فطرت یہ جو اللہ ہے اللہ کیا ہے فطرت یہی وجود اس وجود نے آپ کو دیا تو اسی وجود کے لیے استعمال کرنا تھا تو آپ کس کے لیے استعمال کر رہے ہیں اور کفر کہتے ہیں کہ جس نے دیا جس کا ہے جس مقصد کے لیے دیا اس مقصد کے لیے استعمال کرنے سے انکار کر دینا اپنی مرضیوں کے پیچھے استعمال کرنا اپنی خواہشات کی تباہ میں استعمال کرنا جو پسند آئے یعنی کہ جو اچھا لگے اس کے پیچھے استعمال کرنا تو بتائیں آپ کیا کر رہے ہیں اگر آپ یہ مان لیں کہ اس قرآن میں سب کا سب ہے تو آپ کو اپنی خواہشات کی قربانی دینی پڑے گی اور وہ آپ چاہتے ہی نہیں ہیں وہ آپ چاہتے ہی نہیں ہیں یہی وجہ ہے آپ اپنی خواہشات کی تباہ کرنا چاہتے ہیں جس ویسے آپ کفر کرتے ہیں آپ نہیں مانتے آپ انکار کرتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ نہیں اس قرآن میں کچھ بھی نہیں ہے کہ آج ہر کوئی اپنی زبان سے نہیں کہتا کہ قرآن میں السلات کا ذکر تو ہے لیکن قرآن میں طریقہ نہیں ہے جو کہتے ہیں قرآن میں سلات کا طریقہ نہیں ہے یہ پڑھیں ذرا ان کو ان کے دانت توڑ دیئے گئے اس میں قرآن سے ہر لحاظ سے ہر پہلو سے کھول کھول کر واضح دیا گیا قرآن سارے کا سرا سلات کے اوپر ہے کہ سلات کیا ہے سلات کیسے قائم کرنی ہے کب کون کون سا وقت ہوگا کیسے کیسے سلات قائم کرنی ہے قرآن میں ساری تفصیلات موجود ہیں کیسے علاوالین کے مسئلوں سے بہرحال مزید آگے بڑھتے ہیں سور القحف کی آیت نمبر چون ہے اس میں اللہ کا کہنا ہے وَلَقَا سَرَفْنَا فِي هَازَ الْقُرْآنِ لِلْنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَا سَلِل کہ تم کو سننے اور دیکھنے کی صلاحیت دی گئی تو صرف سننے اور دیکھنے کی صلاحیت نہیں دی گئی جو سنائی اور دکھائی دی رہا ہے اسے سمجھنے کی بھی صلاحیت دی گئی تو جو کچھ سنائی اور دکھائی دی رہا ہے اسے سمجھو جب تم سمجھو گے تمہارے آگے بلکل وہی آئے گا تم پر وہی کھلے گا وہی تمہارے سامنے آگا جو کہ تیہ شدہ ہے جو ہم نے قدر میں کہا دیا قرصات کے قیم تک جو لوگ موجود ہیں ان کو پیش آنا تھا آج جو تمہیں پیش آنا تھا آج جو کچھ ہو رہا ہے آج تمہیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا یہ سب کا سب جو ہے وہ ہر پہلو سے پھیر پھیر کر مسلم سے تمہارے سامنے لے آئے کس میں اس قرآن میں لیکن حقیقت کیا حقیقت یہ ہے وَقَانَ الْإِنسَانُ انسان جو ہے اس کا معاملہ تو یہ ہے وہ تو اللہ کے قانون میں یہ ہے قدر میں یہ ہے کہ اقصہ شہی ہیں جو انسان ہے جو انسان انسان کا معنی یہ خود اپنے ہی آپ کو بولا ہوا ج جیسے پتہ ہی نہیں میں کون ہوں میں کیا ہوں جو اس پانچ شہی وٹ کے جسم کو اپنی حقیقت سامجھتا ہے جس کو اپنے خود ہی قائلے میں نہیں ہے تو وہ کیا وہ جدل کرتا ہے جگڑتا ہے کہتا ہے نہیں نہیں میں نہیں مانوں گا میں نہیں مانوں گا نہیں ایسا ہوئی نہیں سکتا ہے ایسا ہوئی نہیں مانتا ہے جب اس کے سامنے حق لائے جاتا ہے تو نہیں وہ تقضیب کر دیتا ہے وہ آگے سے جگڑتا ہے وہ گالیاں دیتا ہے بکواسات کرتا ہے موں سے جاغ نکالتا ہے وہ آگے سے دشمنی کرتا ہے تو بتائیں ذرا آپ کیا کر رہے ہیں آپ کدھر کھڑے ہیں ہر چیزہ بھی واضح ہو جائے گی وہ پھر آگے دیکھیں سورہ الفرقان کے آیتوں پر پچاس میں اللہ کہہ رہا ہے وَلَقَدْ سَرَفْنَاهُ بَيْنَهُمْ وَلَقَدْ اور وہی بات اور تم کو سننے دیکھنے اور سمجھنے کی صلحیح دی تو کیوں دی اس لیے تا کہ جو کچھ بھی سنائی اور دکھائی دے رہا ہے اسے سمجھو جب تم سمجھو گے تو تمہارے اوپر یہ بات واضح ہو جائے گی وہی تمہارے سامنے آگے جو کہ تیشدہ ہے قد جو تیشدہ ہے جو تی کر دیا گیا جو بند دیا گیا کیا سامنے آگے گا سرف ناہو ہم اس کو اس وقت جو ہو رہا ہے اس وقت جو ہو رہا ہے آسمان و زمینوں میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے جو لوگ کر رہے ہیں جو کچھ بھی ہو رہا ہے جو بھی امور ہو رہے ہیں اس کو ہم پھیر پھیر کر ہر پہلو سے سامنے لے آئے اور پھر آگے بھینہ ہم جو کچھ بھی قرآن کے نزول سے لے کر آساد کے قیام تک جو لوگ ہیں ان کا درمیان موجود ہے جو کچھ بھی موجود ہے ہم وہ سارے کا سارا سامنے لے آئے اس قرآن میں ہر پہلو سے کیسے مسئلوں سے بھین نہیں واضح نہیں مسئلوں سے متشابہن اور پھر آگے کیا ہے مقصد کیا ہے اس کا مقصد یہ ہے لی جزک کارو یاد دلانے کے لیے کہ یہ تھا وہ واقعہ یہ تھا وہ حدثہ جس کا آج سے چودہ صدیہ قبل ہی قرآن کے نزول کے وقت ان آیات یا فلان فلان آیات کی صورت میں ذکر کر دیا گیا تھا تاکہ کال کو یہ نہ کہا سکو جی ہمیں بتایا نہیں گیا تھا قرآن تصدیق کرتا ہے قرآن واضح کرتا ہے کہ آج تم کس وقت میں موجود ہو آج کیا کرنا کیا نکالنا کیا ہو رہا ہے قرآن سارا اور پھر وہی بات ہے کہ جب یاد دلاتا ہے جب ان کو یاد دلائی جاتا ہے اسی قرآن سے تو کیا کرتے ہیں فابا اکثارن ناسی اللہ کفورہ وہی بات کہ انکار کر دی انکار کہا دیتا ہے نہیں مانتے مانین رہے کہتا ہے نہیں قرآن میں کچھ بھی نہیں قرآن میں کچھ بھی نہیں اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ قرآن میں یہ صرف یہ نہیں اور بھی بہت سارے مقامات جن مقامات میں دو اٹو کو واضح کہا گیا کہ اس قرآن میں اس قرآن کے نزول سے رہ کر اس ساتھ کے قیم تاکہ جو کچھ بھی ہونے وہ سب کا سب موجود ہے آج تک آپ کو نظر آیا آج تک کسی کو نظر آیا اگر نظر آیا تو دکھائیں ذرا بتائیں کس نے دکھایا کس نے بتایا کون آج دکھا رہا ہے کون بتا رہا ہے اور کیا کر رہے ہیں آپ کفر نہیں کر رہے بتائیں ذرا آپ کہاں کھڑے ہیں قرآن آپ کو کہاں بتا رہا ہے غور کریں اپنی آنکھیں کھولیں آپ کفر کرنے والوں میں ہیں آپ انکار کرنے والوں میں ہیں اللہ کے ساتھ دشمنی کرنے والوں میں ہیں جب اس قرآن میں سب کا سب موجود ہے اور آپ یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں کچھ ہے نہیں تو آپ کیا کر رہی ہیں قرآن آپ کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں بہرحال تو یہ ہے کہ یہاں تک جو آپ کے یعنی جو بات واضح کی وہ یہ ہے کہ اللہ نزل آسان حدیثی اللہ نے اتارا تھا کیا اتارا تھا جب اسے اتارا تاب سے لے کر آگے جب تک اساتھ نہیں آجتی انسانوں کا خاتمہ نہیں ہوتا عظیم زدرہ یہ تب تک جو کچھ بھی ہونا ہے وہ اتارا جو کچھ بھی ہونا تھا جو کچھ بھی آج جو ہو رہا ہے یہ اتارا تھا اس کا قرآن میں سکتا ہے کیسے الاولین کی مسئلوں سے کیونکہ اگر بظاہر قرآن میں دیکھا جائے تو قرآن تو مستقبل کی بجائے ماضی کی تاریخ سے برا پڑا ہے ماضی کے لوں کے ذکر سے برا پڑا ہے تو اب بظاہر اختلاف سامنے آئے گا تضاد سامنے آگا ہے یہ اختلاف نہیں ہے اختلاف کیوں سامنے آئے اختلاف اس وقت سامنے آئے کہ اب ظاہر کی بنیاد پر فیصلہ کرے گا تو ظاہر جہاں وہ ایکول کا کول تو نہیں ہے نا جب تک آپ باطن کو نہیں سمجھیں گے تب تک حقیقت آپ نہیں جان پائیں گے اور اللہ نے بالکل واضح کر دی اللہ کہہ رہا ہے جو میں نے اتارا تھا وہ کہا ہے متشاب ہیں جو سامنے نظر آرہے وہ اصل اور مکمل حقیقت نہیں ہے اصل اور مکمل حقیقت جو ہے وہ اللہ نے چھپا دی علم اللہ نے چھپا دی اور اللہ کے لاغ کوئی بھی سے بیان نہیں کر سکتا اور یہ ہے جب اصل مکمل حقیقت سامنے آگئے تو پھر پتا چلے گا ہاں بلکل واقعتاً قرآن میں اختلاف نہیں ہے قرآن میں ماضی کا ذکر نہیں ہو رہا اصل میں قرآن میں ماضی ان لوگوں کی مسئلوں سے آج کا ذکر ہے ہمارا ذکر ہے آج کی تاریخ ہے اور اسی کے بارے میں ایک اور مقام پر اللہ کا کیا کہنا ہے دیکھیں اسی قرآن کے بارے میں کیا کہنا ہے سورہ تاہا کی آیت نمبر ایک سو تیرہ ہے اس میں اللہ کا کہنا ہے اسی قرآن کے بارے میں اسی قرآن میں سورہ تاہا کی آیت نمبر تیرہ میں اللہ کا کہنا ہے آؤ کیا ہے اور کیا تھا اور اللہ نے یہ اتارا تھا یہ قرآن جو ہے کیا تھا اور یوہدیسو جو حدثہ ہو رہا ہے یعنی کچھ بھی جو ہو رہا ہے جو ہونا ہے وہ ہو رہا ہے جیسے ہی ہو رہا ہے لہم اس وقت جو موجود ہیں ان کو ذکرہ مکمل طور پر یاد دلا رہا ہے کہ یہ تھا وہ حدثہ یہ ابھی جو ہو رہا ہے یہ تھا جس کی آج سے چودہ صدیہ قبل ان آیات کی صورت میں تاریخ اتار دی گئی تھی یہ تھا یوں کیا ہے یوں قرآن یاد دلا دے گا یہی جو بات کہی گی اللہ کہہ یاد دلانے کے لیے اس میں سب کچھ سب کا سب مسلم سے سامنے لارکھا یاد دلانے کے لیے کہ جب جب جو جو واقعہ ہوگا تب تک یہ قرآن یاد دلاتا جائے گا کہ یہ وہ واقعہ تھا یہ وہ واقعہ تھا یعنی کہ مثال کے طور پر اگر کچھ لکھا ہوا ہے آپ کو سمجھ نہیں آرہا وہ ہی واقعہ جب ہو جاتا ہے جیسے یہ واقعہ ہوتا ہو اپنی ہنگوں سے دیکھیں گے تو آپ کو سمجھے گی اچھا 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 یہ لکھا ہوا تھا بلکل اسی طرح قرآن کی کوئی ایک بھی باعت جو آیت ہے وہ اس وقت تک بیان نہیں ہو سکتی جب تک وہ حدثہ نہیں ہو جاتا جیسے وہ حدثہ ہوگا تو پھر قرآن کی وہ آیات بیان ہو جائیں گے اور یاد دلا دیں گے یہ تھا وہ حدثہ یہ تھا وہ واقعہ جس کی قرآن کے نزول کے وقت ہی ان آیات کی صورت میں تاریخ خطار دی گئی تھی جس کی مثالیں ابھی ہم آپ کو دیں گے سب کچھ جو ہے وہ کھول کھول ابھی واضح ہو جائے گا سب واضح ہو جائے گا کہ ابھی جو آج میں اللہ کا رسول احمد عیسیٰ آگیا ہوں اللہ کا رسول عیسیٰ آگیا ہوں کیسے آیا ہوں یہ بھی یہ قرآن ابھی آپ کو یاد دلائے گا جو میرے ساتھ کیا جا رہا ہے یہ بھی یاد دلائے گا اور پھر اس کے بعد کیا ہونے وہ بھی یاد دلائے گا یہ قرآن یاد دلائے گا آج کی تاریخ مسلوں سے ہر چیز سب کچھ سامنے آ جائے گا اس لئے آپ کو کہا کہ اگر آپ نے تفصیلات پڑھنے اس کتاب کو ڈاؤنلوڈ کریں اسے پڑھیں تفصیل کے ساتھ پڑھیں آپ اگر حق کے طلبگار ہیں حق کے طلبگار ہیں تو آپ چونک جائیں گے آپ دہل جائیں گے دنیا کوئی تاریخ آپ کو حق سے روک نہیں پائے گی ہر اور کیا 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 جانا تھا مجھ سے روکا جانا تھا کہ نہ اس کی بات نہ سننا اور یہ سارا کچھ اسی میں موجود ہے اسی قرآن میں موجود ہے آپ کے سامنے رکھیں گے تو ابراہ یہ کہا گیا سورة اہا کے اعظم بر تیرہ کہ آخر میں یہ قرآن اور کیا ہے یہ قرآن اور یہ ہے کہ جیسے جیسے کوئی بھی حدثہ ہو رہا ہے جو بھی واقعہ کچھ بھی ہو رہا ہے تو جیسے کچھ ہوتا ہے تو اس وقت جو لوگ موجود ہوتے ہیں ان کو یاد دلا دیتا ہے یہ تھا وہ واقعہ یہ تھا وہ حدثہ جس کی آج سے چوتہ ستی قبل یا قرآن کے نزول کے وقت تھی اس آیت یا ان آیت کی صورت میں تاریخ اتار دی گئی تھی ذکر اتار دیا گیا تھا پھر یہی بات جو ہے وہ اور مختلف موقعوں پر بھی جو ہے وہ اللہ نے واضح کر دی مثال کے طور پر سورہ آل انام کی آیت نمبر ستا سٹھ ہے اس میں اللہ کا کہنا ہے لیکلی نبائن مستقرن وصوفا تعلامون لیکلی نبائن لی کے لیے یا لیے کلی تمام کی تمام نبائن نبا کسے کہتے ہیں یہ جان لیں کہ دو الفاظ ہیں ایک ہے خبر اور ایک ہے نبا خبر کہتے ہیں اس علم کو جو کچھ انسانوں کے پاس ہے اور کچھ کے پاس نہیں جن کے پاس نہیں جب ان کے پاس آتا ہے تو وہ خبر کہلاتی ہے لیکن اس کے برعکس نبا کہتے ہیں اس علم کو جو صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں وہ علم جب اللہ انسانوں کو دیتا ہے وہ نبا کہلاتی ہے وہ علم جو اللہ کے ہاں سے آتا ہے اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں وہ نبا کہلاتی ہے جیسے کہ آج وہ علم دیا جا رہا ہے یہ ہے نبا خبر نہیں خبر بھی عربوں کے زمان کا لفظ ہے اور نبا بھی دونوں الفاظ قرآن میں استعمال ہوئے ہیں اللہ غلط اور یہ فرق جو ہے واضح کر لیں نبا کہتے ہیں اس علم کو جو خالص اللہ کا علم ہے اللہ کے علمہ کسی کے پاس نہیں جب اللہ انسانوں کو وہ علم دیتا ہے تو وہ نبا کہلتا ہے تو یا لکل نبائن مستقر تمام کا تمام وہ علم جو اللہ نے چھپا دیا وہی کون سا علم چھپا دیا اللہ نزل آسنا حدیثی کتابا متشابہن اللہ نے جو اتارا تھا کیا اتارا تھا آگے بتا دیا کہ نہ صرف آسنا حدیثی بلکہ متشابہن کہ اس کا علم سارے کا سارا اللہ نے چھپا دیا کیا یہ جو قرآن اللہ نے کیا اتارا تھا قرآن تو قرآن کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے میں نے علم سارے کا سارا چھپا دیا تھا سارے کا سارا علم چھپا دیا تھا اللہ کہہ رہا ہے میرے علاوہ کسی کے پاس علم نہیں قرآن کا اور یہ قرآن کا علم کب کب یہ علم تب تب اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ میں دیتا رہوں دیتا جاؤں گا جب جب وقت آتا جائے گا یہ کہا گیا لِكُلِّ النَّبَائِن مُسْتَقَرُم تمام کا تمام علم جو اللہ نے چھپا دیا اس کا اپنا اپنا وقت ہے اپنا اپنا وقت ہے اسے اپنے اپنے وقت پر رکھ دیا گیا وہ اپنے اپنے وقت پر موجود ہے جیسے جیسے مستقر یعنی اس کا وقت آئے گا جیسے اسے وقت آ رہا ہے تو کیا ہو رہا ہے وَصَوْفَتَا لَمُونَ اور ویسے ویسے تم علم دیے جا رہے ہو ویسے ویسے وہ کھول کر واضح کیا جا رہا ہے جیسے آج آج سے چودہ صدیہ کب جیسے کو بتایا کہ قرآن میں ایک نہیں قرآن میں دو عیساء کا ذکر ہے یہ جو کہتے ہیں کہ قرآن میں کوئی دو عیساء کا ذکر نہیں کوئی عیساء نے نہیں آنا تو اب سب کچھ واضح ہو جائے گا عیسیٰ لکتاب میں کھول کھول کے رکھ دیا دنیا کوئی طاقت ردکار ہی نہیں سکتی کھول کھول کر واضح کر دیا اور دوسرا عیسیٰ جو ہے اس وقت تک بیان ہونے ہی نہیں تھا جب تک وہ آنی جاتا جب اس نے آنا تھا تب قرآن نے گواہی دینی تھی یہ تھا وہ عیسیٰ یہ ہے وہ عیسیٰ جس کی قرآن میں آج سے چودہ سے دیئے قبل ہی جس کا ذکر کر دیا گیا تاریخ خطار دی گئی تھی ذکر کر دیا گیا تھا لو اب آ گیا اب اس کا مقابلہ کرو اب اس کا رد کرو سب آپ کے سامنے آ جائے گا تو یہ ہے لِكُلِّ نَبَعِن مُسْتَقَرُونَ وَسَوْفَتَالَهُنَ تمام کی تمام جو نبع ہیں ان کے لئے کہہ مستقر ہے یعنی کہ وہ علم جو اللہ نے چھپا دیا وہ سارا علم جو ہے اس کا اپنا اپنا وقت ہے اپنے اپنے وقت پر موجود ہے جیسے ایسے وقت آ رہا ہے تو ویسے ویسے تمہیں وہ علم دیا جا رہا ہے تو جب علم دیا جا رہا ہے تو کیا ہوتا ہے یہی آگے سورہ الانبیاء کے آیت نمبر چھے میں ہے وَمَا يَاتِهِمْ مِنْ ذِكْرِنْ مَا يَاتِهِمْ اور جس جس وقت میں لوگ موجود ہیں آگے کا ذکر کیا تھا کہ ان کو نہیں یاد دلایا جا رہا ہے یعنی جیسے ایسے ان کو یاد دلایا جا رہا ہے مِنْ رَبِّهِمْ مُخْدَسِنْ حدثے ہو رہے ہیں جیسے ایسے کوئی واقعہ ہوتا ہے کوئی ایونٹ ہوتا ہے تو وہ ایونٹ یاد دلا دیتا ہے قرآن کی آیات بیجن کرتا ہے یہ تھا وہ حدثہ یہ تھا وہ واقعہ جس کا ذکر کیا گیا جس کا ذکر کیا گیا تھا قرآن میں ان اینا آیات کی صورت میں تو آگے کیا کیا جاتا ہے مگر کیا ہے کہ اسے جو ہے یہ سنتو رہے ہیں وَا هُمْ اور کیا کریں یَلْعَبُونَ اور کھیل کودے مصروف ہیں مزاق اڑانے مصروف ہیں بے مقصد فضول کوئی اسے احراز کر رہے ہیں کوئی اسے توجہ نہیں دے رہے ہیں آگے سے وہ انہی کاموں میں مصروف ہیں جو کچھ جو ہے وہ کر رہے تھے جو کچھ نے ان کے اباؤی دا سے منتقل ہوا یہ سورہ شورا کی آیت تنبر جو ہے وہ پانچ میں کہا گیا وَمَا يَعْتِهِمْ مِنْ ذِكْرِ مِنَ الرَّحْمَانِ مُهْدَسِنْ إِلَّا إِلَّا قَانُوا عَنْهُمْ مُرِدِينَ اس میں وہی بات کی وَمَا يَعْتِهِمْ وَرْنَيْنِ یہ جو آگے کہا تھا آج سے چودہ سیدھے قبل کہا تھا کہ اس سے بعد جیسے یعنی حد سے ہو رہے ہیں تو الرحمن یعنی یہ جو ذات ہے یہ انہیں محفوظ کرنے کے لیے انہیں بچانے کے لیے انہیں دنیا اور آرد میں عذاب سے زلط اور سوائی سے بچانے کے لیے ان کو یاد در آ رہی ہے اور یہ کیا کر رہے ہیں یہ آگے جو ہے وہ اسے اعراض کر رہے ہیں اسے کوئی یہ توجہ نہیں دے رہے ہیں اسے اعراض کر رہے ہیں نظرانداز کر رہے ہیں اس کے ساتھ دشمن ہی کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں تو اسی طرح سورہ الاسرہ کی آئندہ امرہ اکتاریس میں وَلَقَدْ صَرَفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نَفُورَة اس آیت میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہی تم کو تم اپنے گوڑے دوڑالو اپنی تحقیق کر لو وہی تمہارے سامنے کے گا جو کہ حق ہے جو تیہ کر دیا گیا وہ کیا ہے ہم ہر پہلو سے پھر پھر کر سامنے لے آئے اس قرآن میں کیوں لیجی زکارو یاد دلانے کے لیے تو جیسے ایسے کوئی بھی واقعہ ہو رہا ہے بھی حدثہ ہو رہا ہے تو یہ قرآن یاد دلا رہا ہے یہ تھا وہ حدثہ یہ تھا وہ واقعہ جس کی قرآن کے نزول کے وقت تھی تاریخ اتار دی گئی تھی ذکر کر دیا گیا تھا تو آگے کیا ہوتا ہے وَمَا يَزِيدُهُمْ وَنَحِنْ اِزَافَا ہو رہا ان کو کچھ بھی یعنی ہونا تو یہ چاہی جو ہے وہ ہدایت ملتی ان کو ان کے لیے یہ ہدایت حاصل کرتے ان میں تقویٰ بڑھتا جو ہے وہ ان کا ایمان بڑھتا لیکن ان کا معاملہ کیا ہے اللہ نفورہ مگر یہ یہ اتنا ہی دور باگے جا رہے ہیں یہ جتنے ان کو حق یعنی ان کے اوپر حق کھول کر واضح کیا آتا ہے ان کو یاد دلا جاتا ہے اتنا ہی یہ دور باگ رہے ہیں اتنا ہی یہ دشمنی کر رہے ہیں اتنا ہی یہ تعمتیں ملامتیں اللہ کے رسولوں سے دشمنی کر رہے ہیں اتنا ہی جو ہے یہ قضب کر رہے ہیں اتنا ہی دور باگ رہے ہیں جتنا ہیں ان کو یاد دلا جاتا اتنا دور باگتے ہیں جیسے آج دیکھ لیں آج جب اللہ نے اپنے رسول عیسیٰ کو بیس کر دیا عمد عیسیٰ آ گیا جو کہ حق ہر لحاظ سے کھول 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 کر واضح کر رہا ہے تو کیا کیا جا رہا ہے کیا دشمنی نہیں کر جا رہی بتائیں ذرا کیا کیا جا رہا ہے یوں آج حق آپ کے سامنے ہے اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ اللہ نے کیا کہا اللہ نے کہا کہ اس قرآن میں جو الاولین ہیں وہ کیا ہے وہ تمہارا ذکر ہے تمہاری تاریخ ان کی مسئلوں سے کیوں فَجَعَلْ لَهُمْ سَالَفَ وَمَصَلْ لِلْآخِرِينَ وہ جو اس قرآن کے نزول سے پہلے آئے تھے جتنے بھی ان کو ایک ایک کو گزرا ہوا کر دیا ناظر گزرا ہوا کر دیا بلکہ مسئل کر دیا آخرین کے لیے اس لیے قرآن میں جہاں جہاں بھی الاولین کا ذکر ہے جہاں جہاں بھی کومنو کا ذکر ہے نو کا ذکر ہے تو وہ ان کا ذکر نہیں کیا جا رہا وہ تو گزرے ہوئے ہو چکے گزرے ہوئے کیا جا چکے ان کی مسئلوں سے آج تمہاری تاریخ ہے آج تمہارا ذکر کیا جا رہا ہے اب اگر آپ سے سوال کیا جائے جو بھی تراجم کیے گئے مثال کے طور پر کچھ آیات آپ کے سامنے رکھتے ہیں سورہ عراف میں لے لیں سورہ عراف کو نکال لیتے ہیں اس میں دیکھیں کچھ آیات آپ کے سامنے رکھتے ہیں پھر آپ سے سوال کرتے ہیں کہ آپ آج تک اس سے مراد کیا لیا جاتا رہا